سلام علیکم دوستو چینل میں خوش آمدید آج میں آیا ہوں زیارت ویلی یہاں ایک آڑو کا باغ ہے جس میں اکثر آڑو خراب ہو گئے ہیں پتہ نہیں یہاں اس کو کونسی مرض لگی ہے لہٰذا آپ دیکھ لیں بہت ہی خستہال میں ہے آڑو کے درخت ہے تو مزیدار منڈی کے قابل نہیں ہے یہ جو اچھے آڑو ہیں انہوں نے توڑ دیئے ہیں وہ جو خراب ہیں وہ بالکل ناکارہ ہو گئے ہیں کانے کے قابل نہیں ہیں یہ آپ دیکھ لیں سینکڑوں درخت خراب حالت میں ہیں اس کے آڑو بلکل بگڑ گئے ہیں سارے خشک ہو گئے ہیں ان کا جوس قتم ہو گیا ہے تو یہ یہ آپ دیکھ لیں زمین میں آڑو گرے ہوئے ہیں یہ بالکل ناکارہ ہو گئے ہیں میں ان کا ٹیسٹ کروں گا معلوم نہیں کہ مزے میں ہے کی نہیں دیکھ لیں یہ ہے یہ بلکل کو کوئی بیماری لگی ہے حکومت کو چاہیے کہ زمینداروں کو دوا دے تاکہ وہ اپنے باغوں کو دوائی لگائے سپریے کرے بہت ہی خطرناک حالت میں ہیں یہ دیکھ لیں آڑو بالکل کانے کے قابل نہیں ہیں بڑے بڑے ہیں مگر خوشک ہیں یہ درخت آپ دیکھ لیں یہاں میں ایک آڑو توڑتا ہوں آپ دیکھ لیں کہ کس حالت میں ہیں بالکل دیکھ لیں اس میں کوئی رس نہیں پانی نہیں بالکل ایک سپائر باقی جو سیب ہیں اچھے آڑو ہیں انہوں نے نکال دیئے مارکٹ کی طرف بیج دیئے جو حالت کچھ درختوں کی ہے انتہائی خراب ہیں زمینداروں کو چاہیے کہ وہ حکومت کو درخواست نہیں ان کے لئے سستی اور اچھی دوائیں مایا کرے تاکہ یہ لوگ اپنے باغوں کو بیماریوں سے محفوظ رکھ سکیں دیکھ لیں بالکل خستہ حالت میں یہ سیب ہے سیب کا درخت بھی کمزور پڑ گیا ہے یہ ہے آڑو کا درخت یہاں سے انہوں نے چانٹی کی ہے اور یہ ہے اس میں کچھ آڑو لگے ہوئے ہیں بلکل سخت ہیں کانے کے قابل نہیں ہے ان کو بیماری لگی ہے آپ دیکھ لیں یہ کالے دبے یہ میچے نئی نرسریہ ہیں اور گاز بھی زیادہ ہے جوڑی بوٹھیاں بھی اوگ آئی ہیں انہوں نے بھی تک صفائیاں وغیرہ نہیں کیا دوستو یہ تھا آڑو کا ایک باغ آپ بھی اپنے گھر میں باغوں میں آڑو کاشت کریں انتہائی مفید اور کئی بیماریوں کو رفع دفع کرنے والا پل ہے تو آپ جب بھی آئیں یہاں آڑو ضرور کہیں شکریہ زندہ بات زندہ بات زندہ بات سنگین خان بیبی ایک پکے اور اچھے آڑو کی تلاش میں ہے یہ دیکھ سکیں یہ مل گیا ہے میرے لئے بھی ایک دانہ توڑ دیں چلے یہ بہتری ہے مگر یہ تو بہت سخت ہے یہ کرکٹ بال کی طرح ہے چوکا چکا چلکت چلے